نمزکار آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل نیکسٹ نائن نیوز پر میں نام ہے دیپا گپتہ رامپور اپچناو ہارنے کے بعد آزم خان کی واپسی کو لے کر کئی سوالات کھڑے ہیں دراصل یہاں سے آزم کا پورا پریوار ویراستی طور پر اس سٹریٹ پر اتر کر جیت حاصل کر سکتا تھا جیسے ملائم سنگھ یادب نے تیس سے پیتیس سالوں تک مینپوری سٹریٹ پر قبجہ کر کے رکھا ان کے نگرانی میں تیش پرتاب بیائے انہوں نے بھی لاکھوں متوں سے جیت حاصل کری تھی اب ان کے جانے کے بعد جمپل یادب آئیں تو جمپل یادب بھی جیت گئیں لیکن رامپور اپچناو ہارنے کے بعد آزم خان کو لے کر کئی سارے سوالات کھڑے ہیں اور اب تو وپکشی پارٹیا بھی یہ کہتی نظر آرے کہ اکھلیش یادب نے جرور کوئی ڈیل کی تھی کہ مینپوری ہمارا اور رامپور آپ کا یہ بات بی جے پی اور اکھلیش کے بیس تقسیمت تھی مایابتی نے یہ مدہ اٹھا دیا اور یہ مدہ اے آئی ایم جو پارٹی ہے سدی نویسی کی ان کے پروقتہ نے بھی اٹھایا اب کیا یہ حقیقت ہے کیا سی ایم یوگی کے سپاس جانا چاہیے یہاں پر آزم خان کو ویسے تو آزم خان بی جے پی اور کانگریس سے دوری بنائے رکھتے ہیں لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آزم خان اگر آگے آتے ہیں اور اپنی باتیں رکھتے ہیں جیسا کہ اکھلیش عدب بھی کہتے نظر آئے تھے کہ ہم بہت جلد کوئی نہ کوئی کار روائی کریں گے ہم بہت جلد آزم خان کے لئے کوئی نہ کوئی بڑا قدم اٹھائیں گے لیکن یہ وہ قدم کیا ہوگا وہ آگے کار روائی کیسی ہوگی رامپور کا چناف ہارنے کے بعد سوالات یہی ہے کہ کیا رامپور میں دوبارہ چناف ہونے چاہیے یا نہیں بھی پکشی پارٹی ہے اس بات کو لے کر بہت سوال کر رہے ہیں نیوز روم میں موجود ہے تمام سیوگی سے جانکاری لینا چاہیں گے یہاں پر نیوز روم میں ہم موجود ہیں آسف سر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے سیدھا سوال لے گا کہ رامپور اپ چناف ہارنے کے بعد جس طریقے سے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس بات کو لے کر کہ آزم کی ہار ہوئی نہیں سکتی تھی یہ بات مایواتی بھی کہہ رہی ہیں یہ بات صاف یہاں پر کہتے نظر آری مایواتی کی رامپور میں آزم کی ہار ہوئی نہیں سکتی تھی جرور اکھلیش عادب نے کوئی نہ کوئی یہاں پر بڑی ڈیل کی ہے بی جے پی کے ساتھ اسی لئے وہ جیتے نظر آئے یہاں پر رامپور میں آکاز سکشنا ورنہ کبھی آنے نہیں والے تھے اس پر آپ کے کیا کہنا ہے شکریہ دیپک دیکھیں اس میں بلکل صحیح دو پہلو بہت بڑا ہے جب سے ستائیس مہینوں کے بعد جس طریقے سے آزم خان جو ہے باہر آئے اور اس کے بعد سے ان کی چھبی کو دیکھیں ایک برباد کیا گیا کیونکہ جو دس بار سے بیدھائیک ہے اس کی کیا پکر ہو سکتی ہے رامپور کی دہلیس پہ یہاں پندازہ لگا سکتے ہیں تو بلکل اس کے بعد ایک ویڈیو آور وائرل ہو رہا ہے جو شاید ہم درشکو کو دیکھا پائیں وہ ویڈیو میں کیا ہے ساپ طریقے سے جو آزم خان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ ان سے پولیس کی جھڑب ہو رہی ہے کس بات کے لیے لوگ جو ووٹ کرنے جا رہے ہیں ان کو نہیں جانے دیا جا رہا ہے اس لحاظ سے اگر مائے وطی یا تمام بیپکچ کے لوگ اگر آزم خان کا سمرتھن کے ساتھ ساتھ آخلیش پہ حملہ بولنا ہے تو میں ان کے ساتھ ہوں کہ بلکل صحیح ہے کیونکہ دیکھیں ہار جیت اپنی جگہ ہر لوگوں کے ہار جیت ہو سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے چناب کرنا جو دیش کا سب سے بڑھا تیوار ہے تو مجھے لگتا ہے ایک مجاہ ہے جو پوری طرح سے یہاں پر مائے وطی صحیح کہہ رہے ہیں سی ایم یوگی کی اس پر جو چھوی ہے کتنی خراب ہو رہے ہیں کیونکہ راجے کے سی ایم وہ ہیں راجے میں ایسی راجکتہ فیلنا ووٹنگ نہ ڈالنے دینا اس کو لے کر سی ایم یوگیا کیا ایکشن ہونا چاہی بلکل دیکھیں صحیح کہ یوگی جی دیکھیں جانے جا رہے ہیں آج دس سل لگ بھاگ دلدہ سل ہوئی جائے گا ان کا اور اچھا رہا ہے سفر دیکھیں تھوڑی موری عروپ پرتیعروپ ہوتا ہی ہے لیکن جس طریقے کا سفر ابھی ان کا چرلا لوگ جس طرح سے پیار دے رہے ہیں ان کے راجے میں اگر آتی ہے تو ایک ہی نیرا سجنک رہتی ہے تو مجھے نہیں تھا کہ امید شاید ایسا ہو سکتا ہے لیکن واقعی میں انہیں ایکشن لینا چاہیے تھا تاکہ ایک سیٹ کے لیے کم سے کم اپنی چھبی کون خراب کرے گا حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایکشن لے رہے ہیں کریش سوکچہ ہے لیکن اس کے باوجود جو ہو گئے ہو گئے آنے والے وقت میں شاید ادھیکاری کو ان چیز کا دھیان رکھنا چاہیے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے آسف سر لیکن آگے کی جانکاری تمام نیوز روم میں موجود سیوگی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رامپور چناب ہار کے بعد کس طریقے سے جو سیاسی بوال مچا ہے جو سیاسی یہاں پر اٹھا پٹک جاری ہے وہ کیسے حل ہوتی نظر آئیے کیونکہ رامپور سیٹ بہت امپورٹنٹ تھی آزم پریوار کے لیے سپا پاچے کے لیے یہاں پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے خاص یوگی موجود ہے رتک اور کرانتی ان سے سیدھا سوال لیتے ہیں کہ رامپور چناب ہارے ہیں آزم خان بس پہ سوال اٹھا رہی ہے کہ اکھیلیش نے کوئی ملی بھگت بی جے پی کے ساتھ کری ہے اور مین پوری ہمارا رامپور آپ کا ایسی ڈیل کری تھی ایسی اب خبریں آ رہی ہیں لیکن سی ام یوگی کو اس پر ایکشن لینا چاہیے آزم خان اگر دیکھا جائے راجنیتی کرنی ہے کریے لیکن ایک تھوڑی بھاونہ بھی ہوتی ہے آزم خان کی عمر دیکھئے پچاس سال کی راجنیتی کا ایکسپیڈنس ان کو ہے اب دوبارہ چناب نہیں لڑ سکتے ان کے پرتیاشی کو آپ نے جبنن ہروا دیا پرشاسن پر آروپ لگ رہا ہے تو رامپور میں دوبارہ چناب کو لے کر سی ام یوگی کا کیا ایکشن ہونا چاہیے دوبارہ چناب کو لے کر ایکسن ہونا چاہیے جس طریقے سے آزم خان تہترسل کے ہو گئے بدھائی کی چلی گئی نو سال کا راجنیتی کیریئر ختم ہو گیا اس کے ساتھ آپ یہ دیکھئے ان کو بوٹ ڈالنے کا عدیکار چھین لیا گیا تھا اور آزم خان لگاتار گوہال لگاتے رہے کہ دیکھئے دھاندلی ہو رہی ہے بوت کیپچرنگ ہو رہی ہے ای بی ایم کی بیٹری ختم ہو گئی ہے یہاں پر پولیس پریشاسن محلاؤں کو مار رہا ہے گھر جادہ کر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو بوٹ ڈالنے کے لیے نہیں آنا تو آپ یہ سوچئے کہ جس طریقے کی بات انہوں نے ٹوئٹ کر کے بتایا تو یہ کا غلط ہوگی اور آسمر رجا کی بات دیکھئے آسمر رجا نے یہ کہا تھا میں یہاں ریتک کی بات بلکل کاٹنا چاہوں گے یہاں پر آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ ریتک نے بولا ہے کہ یہاں پر رامپور میں جو ہے پھر سے چناب ہونا چاہے چناب آئیوگ کو دوبارہ چناب کرانے کے بارے میں سوچنا چاہے مجھے نہیں لگتا کیونکہ چناب آئیوگ نے اگر کوئی فیصلہ لیا تو وہ غلط فیصلہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ ای وی ایم کی دھاندلی ایک سیکنڈ ای وی ایم کی دھاندلی کو لے کر کے وہ بول رہے دیکھیں آپ خود سوچ کے دیکھیں ایم کی دھاندلی اگر ہونی ہوتی تو پھر یہ تو مہین پوری میں ہی مانتے ہیں یہ تو اکھیلیش نے کی اکھیلیش نے کی میں ہم تھی چھٹی پر میں ہم چھٹی پر تھی میں ہم چھٹی پر تھی تو میں ہم کو جانکاری نہیں ہے ساڑھے تین بجے جب میں بیٹھا تھا جب میں بیٹھا تھا یہ شادی انجوائے کر رہی تھے میں باتا رہوں گا ساڑھے تین بجے میں نے دیکھا پولیس پرشاسن ان کا سب سے اچھا مہین نے دعویٰ کیا تھا کہ رامپور میں کمل کھلے گا اور آسیم رجا یہ کہہ رہے تھے میری بات سنی آسیم رجا یہ کہہ رہے تھے آسیم رجا یہ کہہ رہے تھے کہ دھائی لاکھ بوٹ بینک کو روکا گیا ہے مسلم برگ کو روکا گیا ہے اگر وہ دھائی لاکھ بوٹ بینک پڑ جاتا تو آجم جیت جاتے تو آپ یہ دیکھیں لگاتار یہ کیسے ہو گیا ہے تو میرے ساتھ سے دھاندلی ہوئی ہے پوری طریقہ کشاف پرشاسن نے دعویٰ کر دیا تھا کہ رامپور میں کمل کھلے گا دیپک ایک چھوٹا سا جواب میں ضرور دینا چاہوں گی انہوں نے بولا کہ اتنے ساری ووٹنگ نہیں ہوئی ڈھائی لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے ووٹ ڈالنے نہیں پہنچ پائے آپ خود دیکھیں جب دلی میں ابھی ایم سیڈی کا الیکشن ہوا تھا یہاں پر بھی آدھس زیادہ لوگ نہیں پہنچے ووٹ ڈالنے کے لئے پھر بھی کہج ووال جیدے پھر یہاں پر بی جی ropeی کیوں نہیں جیدی یہاں پر بھی تو بی جیدی منوستواری یہ کہہ رہے تھے menستواری یہ کہہ رہے تھے منستواری یہ کہہ رہے تھے کہ میر تم اپنا بنا لیں گے دوسری طرح منوستواری یہ کہہ رہے تھے کہ پک��ے میں دلی کی جنٹا دلی کی جنٹا نے سہی درائی اس کا مطلب کیا ہوا؟ 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 اور آپ دیکھیں رامپور میں کس طریقے سے آسم رجہ ہار گئے؟ ایک آخری سوال سی ام یوگی کو اس پورے ماملے پر کیا سنگیال لینا چاہیے؟ کیا ان کو کچھ بھی کہنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں سی ام یوگی کو آنگے آنا چاہیے کیونکہ سی ام یوگی جس طریقے کے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے اور آپ یہ دیکھیں چناؤ کے پہلی چاہدہ شپال کو فٹوال پینڈولم بول دیا چناؤ کے پہلی جو ہے یہاں پر آزم خان کی بوڑ ڈالنے کا ادھیکار چھین لیا گیا سب کچھ ختم کر دیا یہاں پر تو یوگی آتنات کو ٹپڑے تو کرنا چاہیے بھلے یہ چناؤں دوبارہ ہو یا نہ ہو لیکن بیان تو دینا چاہیے دیکھیں ضرورت پڑے تو کاروائی ہونی چاہیے لیکن اگر ضرورت نہیں ہے جہاں پر پہلے سے ریزلٹ صحیح آیا مجھے نہیں لگتا اس جگہ پر ان کو کچھ بھی فالتو کا بولنا چاہیے یہ بہت بڑا سوال ہے ابھی جو حالی میں لوگ سواہو اپچناؤ ہوئے تھے وہاں پر بھی آسیم رضا ہارے تھے یہاں پر بھی آسیم رضا ہارے ہیں تو کیا آسیم رضا میں ہی دکت تھی یا پھر سچمچ دھاندلی ہوئی ہے یہ بات آپ تحرہ کریے کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے جو رکھے گا کہ کیا رامپور میں دوبارہ چناب ہونے چاہیے یا نہیں اپنی رائے رکھے گا جور بہت بہت دھنیواد